مہرین سہت اور فلاحی داروں نے سیلافزدہ علاقوں میں پچاس لاکھ افراد کے بیمار ہونے کا خرچہ ظاہر کیا ہے وائس چانسرل ہیلپ سرویس اکیڈمی کے مطابق ڈاکٹر شہزاد علی خان پاکستان میں سیلاف سے اب تک تین کروڑ تیس لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں چند ہفتوں میں لاکھ افراد آلودہ پانی اور مچھروں سے پھیلنے والی بیماریوں سے متاثر ہوں گے ڈاکٹر شہزاد علی خان کا کہنا ہے کہ سیلافی علاقوں میں ٹائ فائٹ اور حیزے کی مشترکہ ویکسین ہر شک کو لگائی جائے عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گول سمیت نے سیلاف زدگان کی امداد کے لیے القدمت کو اتیاد دینے کی اپیل کی ہے وقت سے پہلے اور مقررہ عوصت سے زائد منزن بارشوں نے سن سے لے کر خیبر پکتن خواہ اور شمالی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا رکھی ہے سیلاف کے باعث بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے ساڑھے گیارہ سو سے زائد افراد سیلافی ریلوں کی نظر ہو گئے اور لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے دس لاکھ کے قریب مویشی ہلاک ہو گئے جبکہ لاکھوں اکر پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں ملک میں تباہ کن سیلاف نے مزید 36 زندگیاں نکلنی خالیہ بارشوں اور سیلاف سے جان بہا کفرات کی تعداد 1162 ہو گئی ہے خالیہ بارشوں سے پنجاب میں 19 خیبر پختن خواہ میں 9 پلوچستان میں 5 اور سندھ میں 3 امواد ہوئی ہیں خالیہ بارشوں اور سیلاف سے جان بہا کفرات کی تعداد 1162 تک جا پہنچی ہے عدالت کی تضحیق کرنے اور ججز کو دھمکیاں دینے کے سنگین معاملے پر سپرین کورٹ ماضی میں توہین عدالت کی سکت کاروائیاں کر چکی ہے چند سال پیچھے جائیں تو مسلم لگ نون کے تین رہنماؤں تلال چوہدری، دانیال عزیز اور نہال حاشمی کو سزا دی گئی اور پانچ سال کے لیے نا اہل بھی کیا گیا لیگی رہنماؤں تلال چوہدری کے ججوں کو پی سی او بود کہنے پر کاروائی ہوئی تو تلال چوہدری کے وقیل نے ججز سے عدالتی تحمل دکھانے کا کہا دادو میں موجود سلابی پانی نے جوہی شہر کو چاروں طرف سے گھیڑ لیا ہے اور تحصیل جوہی کا ستر فیصد حصہ زیر آب آ گیا ہے جوہی کا زلائی ہیڈکوارٹر سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے جس کے بعد شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جوہی شہر کی آخری ڈیفینس لائن رنگ بند کی منبوتی کا کام شروع کر دیا ہے روز نامہ میرا ملک کراچی لاہور سرگودہ اسلام آباد سے بیق وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب آپ آج ہی پڑھیں روز نامہ میرا ملک پاکستان تحریک انصاف کے رینما فواد چودری کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف عدالتی فیصلہ آیا تو پھر فیصلہ عوام کریں گے ایک انٹرویو میں فواد چودری نے کہا کہ ابھی تو عمران خان نے عوام کو رکا ہوا ہے اگر عدالت میں عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا تو پھر فیصلہ عوام کریں گے توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو سات دن میں دوبارہ تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا تفصیلات کے مطابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ادھر من اللہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ نے توہین عدالت کیس کی سماعت کی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا وزیراعظم شہباز شریف نے خیبر پختون خان کے سلاب زدہ علاقے کالام اور کانجو کا دورہ کیا دورے کے دوران سلاب متاثرین سے ملاقات کی اور متاثر علاقوں میں امدادی کاموں کا جائزہ لیا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم خیبر پختون خان کے سلاب زدہ علاقے کالام اور کانجو پہنچے دورے کے موقع پر کالام میں فسے ہوئے سیاہوں سے ملاقات کی سیاہوں کو نکالنے کے لیے ہیلیکاپٹر فرام کرتے ہوئے فوری محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کی اور اپنی نگرانی میں سڑکوں کی ہنگامی بنیادوں کی بحالی کا حکم بھی دیا ایشیا کب 2022 میں پاکستان اور ہانگ کونگ کے درمیان میچ میں کومی ٹیم میں دو تبدیلیوں کا امکان ہے کومی ٹیم آج رات میں آئی سی سی اکیڈمی گراؤن میں ٹریننگ کرے گی ٹریننگ سیشن پاکستان کے وقت کے مطابق رات دس وجہ شروع ہوگا جس میں ٹیم دو گھنٹے کا ٹریننگ سیشن کرے گی کراچی آرٹ کانسل میں ساڑھے چودہ اگس تھیٹر پلے پیش کیا جا رہا ہے انور مقصود کے ڈرامے میں اس مرتبہ آئیٹم نمبر بھی دکھایا گیا ہے جس کی وجہ سے نامبر مصنف کو تنقید کا سامنا ہے نیجی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انور مقصود نے اس حوالے سے گفتگو کی اور کہا ہندوستان کی فلموں میں گانے ہوا کرتے تھے یہ ان کی تہزید تھی دیوانند، مدوبالا، دلیپ کمار کوئی گانا گاتے دکھائی دیتے تو اس میں ایک تہزید جھلکتی تھی اب وہ تہزید چلی گئی ہے دہلی اجڑ گیا ہے ویسے تو یہ شہر کئی مرتبہ اجڑا جس شہر میں کھانے کو نہیں وہاں لوگ کرون اوپے لگا رہے ہیں ایک آئیٹم نمبر کے لیے ہیڈلائن ساپ نے ملائزہ کی نیوز سٹوڈیو میں فل وقت کتنا ہی مزید خوابنوں اور اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہی ہے آر این این نیوز موسیقی